برکے بعد آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپریشن گوڑیاں بڑے خلاصے ہونے والے ہیں آپ لگتار ہمارے ساتھ بنے رہیے پرت در پرت ہم کھولیں گے اس پورے دلدل کی اس میں کتنا بڑا نیٹ ورک ہے کون کون شامل ہے خادی سے لے کر خاکی تک دلال سے لے کر دلدل تک پوری کہانی آپ تک پہنچائیں گے لیکن لگتار اس پرت کو آپ دیکھتے چلیے کہ دیکھئے کتنا بڑا نرک اس دنیا میں ہماری بیٹیوں کے لیے اجبر چل رہا ہے تمام کاس مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم ڈاکٹر سے بھی بات کریں گے سماسے وکاؤں سے بھی بات کریں گے ہم ان سے بھی بات کریں گے جو محلہ ادھیکاروں کی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم نے ایک نام دیا ہے اس بیٹی کو گڑیاں اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں گڑیاں بھی آپ نے کہا کہ میں آٹھ سال کی تھی جب میں وہاں پہنچی بارے سال کی ہوئی میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس وقت مجھے روکا گیا پہلی بار میرے ساتھ بلاتکات بارے سال بھی ہوا گڑیاں آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے انجیکشن دیے جاتے تھے وہ انجیکشن کیا تھا کیوں دیے جاتے تھے کیا اس کا عدیشت تھا آپ نے اگر اس کا ویروت کیا تو اس وقت آپ کو کیسا سامنا کرنا پڑا وہ پوری پیسی تھی کیا رہی آپ کیا دیکھیں میں نے انجیکشن دیے جاتے تھے مجھے سامنے سے پہلے جوان کرنے کی پروٹین اگر ہم نہ پیتے تھے کبھی تو مال پیٹ کی جاتی تھی کہ نہیں تجھے پینا ہی پڑے گا لگوانا ہی پڑے گا نہیں مانا کہ ہم مطلب میں بچی تھی تو اتنا وہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ان سے ساتھ جوڑ 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 سکتی تھی یا جت کر سکتی تھی تو اس دوران مجھے مارا جاتا تھا پیتا جاتا تھا پھر بھی کچھ بھی کر کے مجھے دوائے یا پروٹین وغیرہ تو لینا ہی پڑتا تھا جب میں بارہ سال کی ہوئی تو بلادکار کیا اس کے بعد انہوں نے مہدے پہ بھیجیا وہ وہاں دھندہ کروایا اس کے بعد میں وہاں سے بھی جب بھاگ کے گئی ساور تھانے میں تب بھی ساور تھانوں والوں نے خود نے مجھے پکڑ کے ان کے حوالے کیا اور پھر اس جب بڑیا نے کہا کہ تین بار بھگ چکی ہے میں نے اپنے پتی سے تو یہ سب کچھ کروا چکی ہوں لیکن آپ لوگ بھی کرو کیوں کرو کیوں کہ یہ بار بار بھگتی اتنی سب کچھ کر چکے ہیں ہم لوگ پر اس کے مطلب مان نہیں رہی ہے یہ تو میں اس سے مار پٹ کی گئی ان پاسوں بیٹوں نے بلادکار کیا ان کے بیٹوں کے بھی بیٹے ہیں انہوں نے بھی کیا مجھے بارہ پھر مجھے جلایا بھی گیا مجھے تیل سے ہر جگہ تیل سے آگ سے لکڑی سے مطلب جو بھی ان کے پاس جلانے کے لیے ہوتا تھا اس سب سے مجھے جلا چکے میرا پورا سری جلا ہوا ہے میں نے اس کا میڈیکل بھی کروایا تھا وہ میڈیکل بھی ہے میرے پاس گڑیا یہ انجیکشن مہینے میں سال میں ہفتے میں دن میں کیسے دیے جاتے ہیں وہاں پر اور کیا آپ نے یہ دیکھا چونکہ وہاں پر جواب پہنچی تو اور بھی لڑکیاں ہوگی کیا آپ نے ان سے بھی بات چیت کی کیا یہ سب ان کے ساتھ بھی ہوا ان کی بھی آپ بیٹی آپ نے سمجھی کتنے سال کی عمر میں ان کو انجیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں جی جی دیکھو جیسے پاک چھ سال کی جب لڑکی ہوئی تب سے ہی شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ کیونکہ وہ بارہ تیرہ سال ترکا تیار گیٹ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو دھندے پہ لگانا ہے بارہ سال کی ہوئی تیرہ سال کی ہوئی تب سے اس کو دھندے پہ لگانا روچ پروٹین دیتے تھے دوائیا دیتے تھے کولیا کیپسل وغیرہ یہ سب دیا جاتا تھا جی ہاں اس کے بعد بھی دو تین بار ہوا ہے اسے چلتا رہا ہمارے ساتھ مجھے گھر بلائے گیا جب میں مطلب سال خان نکل گیا تھا اسے ہی تو گھر بلائے گیا جب چوتہ پرہ سال کی میں تھی لگ بک تب مجھے جو میرا باپ بانتا تھا اس نے مجھے بلائے بلائے اور مجھے کہا مطلب گھر پہ بلائے ان کا اڈا الگ جگہ پہ ہے تو انہوں نے بلائے بلائے راکھی پہ بلائے 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 کی بات انہوں نے داروار پیا پھر میرے ساتھ وہی کام کیا میرے ساتھ گلت کام کیا اس نے جو میرا باپ بنتا تھا کھینے کو تو باپ تھا لیکن اس نے بھی گلت کام کیا بے ساتھ اور مجھے پریگنیٹ میں ہو گئی تھی اس ٹائم مجھے دو مہنے بعد پتا چلا کہ وہاں لڑکیوں مطلب جو ان کے بیٹے رہتے ہیں ان کی بیٹے ہی دیکھتے ہیں وہاں کا تو انہوں نے کہا بھئی لڑکی کے کوئی ہے کیا پریگنیٹ ہے تو کیا کریں اس کا تو انہوں نے کہا کہ اس کا چپ چاپ جا کیا بوسن کروا دو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب بوسن کروایا اسی دن اور اسی دن مجھے واپس مطلب یوں نہیں کہ گھنٹا دو گھنٹا بھی اگر دریشت کرنے دیا جاتا تو وہ بھی نہیں یہاں پر میں آپ سے ایک سوال سمجھنا چاہوں آپ نے کہا کہ دو مہینے کی آپ پریگنینٹ تھی اور اس وقت آپ کا عورشن کرا دیا گیا کہاں پر آپ کو لے کر گئے کون ڈاکٹر تھے کیا آپ نے ان کو پہنچانا اور کیا وہاں پر بھلایا گیا یا آپ کو کہیں ہسپیٹل لے جائے گیا اس وقت کی کیا تصویر مجھے مجھے ہسپیٹل لے جائے گیا مجھے دیولی دیولی ہسپیٹل ہے نام ٹھیک سے یاد نہیں مجھے اگر مجھے جگہ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ مجھے جگہ دکھانی ہو تو میں دکھا سکتی ہوں نام یاد نہیں تو اب بوسن کروایا گیا میں سے دھندہ کروایا گیا اور اس کے بعد پھر ایسے مارا پیٹی چلتی رہی دھندہ کرواتے رہے جلا دیا کرتے تھے کبھی تیل سے جلا دیتے جو تو چپلوں سے مارتے رہتے مطلب مارک بیٹن کے لیے نورمال تھا جیسے کھانا کھلاتے ہیں وہ مارک مارکتے تھے گوڑی آپ رہی ہیں بیٹھ نہیں سکتے سو نہیں سکتے بلکل آپ ہمارے ساتھ رہیے یہ پہلی اور کوئی آخری بیٹی نہیں ہے جس نے یہ درد چیلا ہے یہاں سیکڑوں بیٹیاں ہجاروں بیٹیاں بہت ساری لڑکیاں بلکل دیکھیں بہت ساری لڑکیاں یہ جو آپ بیٹی جو آپ سن رہے ہیں گڑیاں سے یہ شاید ہی کوئی اس درد کو محسوس کر پا آپ سوچئے ایک بیٹی کے ساتھ جب بلاتکار ہوتا ہے تو کیا بیٹی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہاں پر کہ ایک بیٹی کے ساتھ ایک دن میں سو بار بلاتکار ہوتا ہے اس بیٹی پر کیا بیٹی ہوگی کیسے وہ زندہ ہے اس نے کیا کیا سہا ہوگا اور کتنی بیٹیاں اس کو سہ رہی ہیں اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا کون نہیں روک رہا یہ تمام چیزیں ہم کھولیں گے آپ کے سامنے یہ تمام پڑتے ہیں کس کے پیچھے کون ہے کس کا ہاتھ ہے کس کا syndicate ہے کہاں نیٹ ورک جڑا ہوا ہے ہم تصویر در تصویر آپ کے سامنے لائیں گے آپ لگاتار یہ بڑا خلاصہ دیکھتے رہیے اس ڈنگ آپریشن میں ہمارے ریپورٹر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہیمانشو جنہوں نے تمام محنت کی ہیں اس تصویر کو یہاں تک لانے کے لئے ہیمانشو جب آپ نے اس کی شروعات کی میں یہ سمجھنا چاہوں گی کیسے آپ کو یہ چیزیں مہیا ہوئیں کیسے آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہوئیں اور جب آپ نے اس کی پرتال کی تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے ہیمانشو دیکھیں لشمی یہ وہ سچ ہے جو سماج کی اس کالی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے جو بیٹیوں کے لئے نرک کے سوائے کچھ نہیں ہے آپ کو بتا دیں کی بڑھیا صرف اور صرف ایک ادھارن ہے بڑھیا جیسی سیکڑوں بیٹیاں اس دلدل میں فسی ہیں جن کی جندگی کو برباد کر دیا گیا ہے اور کچھ بیٹیوں کو ایسی سیکڑوں بیٹیوں کو بربادی کے مہانے پر کھڑا کیا ہوا ہے جیسے ہی یہ کہانی ہم تک پہنچی یہ کہانی نہیں یہ کالی حقیقت ہے یہ بیٹیوں کے نرک جیسی جندگی کی کالی حقیقت ہے جیسے ہی یہ کہانی یہ کالی حقیقت ہم تک پہنچی ویسے ہی اس سے جڑی ہوئی تفتیس اس سے جڑی ہوئی تمام جو پرتال ہے وہ ہم نے کرنا شروع کی سب سے پہلے ہم گڑھیا سے ملے اس کی پوری جو داستہ ہے اس کو سنا جیسے ہی سنا سچ میں پوری طرح سے ہلا دینے والا تھا رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا پیروں کے نیچے سے جمین کھسکا دینے والا تھا کیونکہ جیسے پرت در پرت یہ کالی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی واسطم میں سائد کوئی اپنے آنکھوں سے آسکووں کو نہ روک پائے گڑیا کی حقیقت کو سنا اس کے بعد میں پوری کہانی پر پرت در پرت ہم نے پرتال شروع کی اور وہ تبام کالے چہرے ہمارے سامنے آئے جس کے بعد میں ایک بار تو اپنے آپ سے وشواس ڈگمگا اوٹھا کیونکہ وہ کالی حقیقت سامنے آئی جو واسطم میں سماج کے ایک کالے چہرے کو جاگر کرتی ہے وہ جاگر کرتی ہے اس بیٹیوں کے نرک کو کس طرح ایسے معصوم بیٹیوں کو اپران کیا جاتا ہے یہ معاملہ صرف اور صرف راجستان تک سیمت نہیں ہے کیونکہ دیش کے کونے کونے سے چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو نسانہ بنایا جاتا ہے پورا کی پورا گروہ سکری ہے جو دیش بھر میں سکری ہے دیش کے الگ الگ سیاروں میں سکری ہے ان کا نسانہ ہوتی ہے وہ چھوٹی بیٹی جو چار سال کی ہوتی ہے پانچ سال کی ہوتی ہے آٹھ سال کی ہوتی ہے وہ معصوم بچی جو گھر کے باہر کھیل رہی ہوتی ہے جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس بیٹی کے ساتھ میں آگے کیا ہو سکتا ہے وہ سمجھتی نہیں ہے وہ معصوم ہوتی ہے وہ ناسمجھ ہوتی ہے ایسی بیٹیوں کو یہ لوگ نسانہ بناتے ہیں یہ درندے نسانہ بناتے ہیں اور لالچ دیتے ہیں کسی چوکلیٹ کا لالس لیتے ہیں کسی بسکٹ کا اور وہی سے اس بیٹی کی جندگی میں کالا اندھیرہ چھا جاتا ہے جو گڑیا کی جندگی میں چھا گیا آپ کو بتا دے کہ دیش بھر میں اس طرح سے یہ گینگ اس طرح کی بچیوں کو ٹارگیٹ کر کے سب سے پہلے کڈنیپ کرتے ہیں اور کڈنیپ کرنے کے بعد میں انہیں لائے جاتا ہے الگ الگ جگہوں پر اور وہی سے شروع ہوتا ہے اس بیٹی کے جسم کے ساتھ اس بیٹی کے سریر کے ساتھ کھلوار جو تو واسطم میں سوچنے پر مجمور کر دیتا ہے کہ پاس سال کی بیٹی اس کے سریر پر اسے جلدی سے بڑا کرنے کیلئے انجیکسن لگائے جاتے ہیں اسے اس طرح کی دوائے دی جاتی ہیں کہ وہ عمرت سے پہلے جوان دکھیں لگے تاکہ یہ جسم کے سوداگر اس بیٹی کے جسم کو بیچ سکیں اس کے بیٹی کے جسم کی بولی لگا سکیں اس بیٹی کے جسم پر کہہ سکتے ہیں کہ کروڑتہ کر سکیں تو یہ سب کچھ چلتا ہے واسطم میں ہلا دینے والا ہے لچمی یہ سب کچھ جیسے پرددر پرد چیزیں سامنے آئیں گی واسطم میں یہ رولا دینے والا ہے اور یہ آگا کرنے والی خبر بھی ہے ہر کسی ماباپ کے لیے ہر کسی بچے کے لیے دیکھنا جروری ہے کیونکہ یہ سماج کی کالی حقیقت ہے اور اس سے روبرو ہونا ضروری ہے اس سے ہم پیچھا نہیں سوڑا سکتے اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے کیونکہ یہ وہ گندگی ہے جسے جاننا ضروری ہے اور یہ وہ گندگی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم ہماری جنبیداری نہیں سمجھے گے جب تک ہم اس حقیقت سے واقف نہیں ہوں گے تب تک اسے دور نہیں کیا جا سکتا تو اپنے آپ میں واسطم میں یہ ہر کسی کے لیے یہ کالی حقیقت دیکھنا ضروری ہے اور جیسے جیسے کالی حقیقت کی پڑھتے کھلیں گی واسطم میں وہ جو سماج ہے وہ ننگا ہوگا اس کی کالی حقیقت یہاں پر کھل کر کے سامنے آئے گی اور سامنے آ جائے گا وہ سچ جو ہر کسی کو ہلا دے گا کیونکہ ٹی وی سکرین پر یہ پہلی بار ہے کیونکہ جسم کی منڈی کی خبریں اب تک بہت دیکھی ہیں لیکن یہ وہ کہانی ہے یہ وہ حقیقت ہے جو واسطم میں سوچنے پر مجبور کر دے گی اور دیکھنا بھی بہت ضروری ہے بلکل ہمارشو آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم پل پل آپ کے پاس لوٹیں گے ایک ایک وہ تصویر آپ سے بھی سمجھیں گے کیونکہ آپ نے باریکی سے اس کو سمجھا ہے کڑی مہنت کی ہے جان جوکھم میں ڈال کر وہ تصویریں ہم تک پہنچائی ہیں آپ لگاتار ہمارے ساتھ رہیے اور تمام خاص میمان بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اندرہ الامبا جی سامالک کارکرطہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں سنگیتہ بینیوال جی بال سنکشہ آیوک کی ادیکش ہمارے ساتھ جڑی ہیں اور جن کو ہم نے نام گڑیا دیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اس پورے فلم کے ہیرو سے بھی آپ کو ملائیں گے اس کا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا تو تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں اس وقت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی کہانی کی شروعات ہے آپریشن میں آگے کیا کیا پڑتے ہم کھولنے والے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ایک بڑا خلاصہ ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم راجستان کے اس کالے سچ کو سامنے لا رہے ہیں جس کی نظر کسی کی نظر اس پر نہیں گئی آخر کیوں جب ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں تو نجریں سب کی ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کس کس کی نظر میں ہے یہ کالا سچ اور کون اپنی نجروں کو وہاں سے چورا رہا ہے یہ سب ہمارے پاس ہے اسٹرنگ آپریشن میں ایک ایک پرت ہم کھولیں گے آپ کے سامنے لیکن لگاتار آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور دیکھئے کہ کالا سچ کہاں تک جاتا ہے اس کا نیٹ ورک کہاں تک جاتا ہے اندرہ علامبہ جی سوال میرا آپ سے ہم سماج کی بات کرتے ہیں آپ نے اس بیٹی کا در سنا میرے پاس شبد نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر پاؤں شرم آتی ہے ہمیں ایسے سماج پر کیا کہیں گے آپ بیٹیوں جن کی ہم بات کرتے ہیں جس کا ماں کا روپ کہا جاتا ہے بیٹی کی حالت ہمارے سماج میں کیا ہے دیکھئے ہیں یہ ایک بیٹی ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے ایسی سینکڑو بیٹیاں ہیں جو ابھی کسی اندھیرے میں چھائی ہوئی ہیں جن تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں پرساسن بھی اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دے پا رہا ہے دیکھئے ہر دن بالکاؤں کا اپرن ہو رہا ہے وہ اپرن کرنے والے کہاں لے کے جاتے ہیں ان بچوں کو گمراہ اندھیری ان گلیوں میں بیس دیتے ہیں اور دیرے دیرے ان کو نسلی دوائیاں کھلا کر کے بلاک کر 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 کے ان کو نویوں نہ بنانے کے لیے کیسے کیسے نسلے پدار جاتے ہیں آج ایک نہیں سیکڑوں لڑکیوں کی دردناک کہانی ہے جو ہمارے رومتے کھڑے نہیں کر دیتی دل کو دہلا دیتی ہے ہم دیکھیں گے ہمارے راجستان میں پچھلی سال لڑھ بھگ پندرہ سو بچوں کا گرلز کا اپرن ہوا ہے تو وہ لڑکیوں کا کیا کیا جاتا ہے لے جا کر کے کچھ لوگ شادی کے جھانسے میں فسا کر کے لڑکیوں کو گمراہ کرتے ہیں کچھ لوگ پیسوں کے لالچ میں کر رہے ہیں لیکن ان کی جندگی دلدل بھری ہو جاتی ہے خوپناک جندگی وہ جھیلتی ہیں ایسا ہی درد آج ہم نے اس گوڑیا کا دیکھا ہے صرف ایک گوڑیا ہمارے سامنے آئی ہے جب ہم دیکھیں گے کیا پرساسن کے آنکھوں کے نیچے یہ سارے کام ہو رہے ہیں پرساسن کو پتہ نہیں ہے ہر ہوتل میں ہر رینسٹرہ میں ہر بارک میں اور مساج پارلروں میں سپا کے اندروں میں ہر جگہ یہ کاریوں ہو رہے ہیں کیا پرساسن کے آنکھیں بند ہیں کہیں نہ کہیں ہمارا پرساسن بھی اس کے لئے جمعیدار ہے اور پرساسن کے آنکھوں کے نیچے پرساسن چاہے تو کیا نہیں بند کر سکتا ہے لیکن ایک گوڑیا ہم نے پکڑی ہے اگر ہم سچیت نہیں ہوئے تو ایسی لاکھو گوڑیا ہیں اور اس دلدل میں جائیں جرورت ہے آج ہمیں سمیہ پر ان بچیوں کے بچانے کی کیسے ہم جائیں میں جی ٹی وی کا واسطہ میں شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس سائد اسے پرساسن کے آنکھ کھلے اور لاکھوں گوڑیاں کی زندگی بچ سکے اندر الامبا جی ہم لگاتار اس پر چرچہ کریں کہ کیسے ہم لاکھوں بیٹیوں کی زندگی کو بچا سکتے ہیں مقصد بھی یہی ہے ایک گوڑیاں ہمارے سامنے ہے نہ جانے کتنی پتا کی گوڑیاں اس وقت اس دلدل میں فسی ہوئے ہیں ہم ان کو کیسے بچا سکتے ہیں سندگی کو کیسے خلاصہ کر سکتے ہیں ہم ایک چہرے کو آپ سامنے لائیں گے اور چہرے کو دیکھنے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہوگا کی کیا یہ چہرے بھی اس دلدل میں شامل ہو سکتے ہیں کیا یہ اس کا حصہ ہو سکتے ہیں ایسے ایسے چہرے ہم آپ سامنے لائیں گے آپ لگتار ہمارے ساتھ بنے رہے اس بیچ لاد کماری جین جین جی پورو عدیقش راج محل آیوک کی ہمارے ساتھ بسکٹ کلالس نے پہنچ دیا بات سررکش کی ہم بات کرتے ہیں آج کی دنیا میں کتنی بچی ہیں جو اس دلدل میں ہیں کیا ہم یہ کہ سکتے ہیں ہم آج بچپن کو روک پا رہے ہیں بچپن کو سنگرہ کر پا رہے ہیں بچیوں کو سرکش کر پا رہے جی بڑے دکھ کی بات ہے میں نے دیکھا سب سے پہلے تو میں زیر میڈیا کا بہت دھنی بات دوں گی کہ انہوں نے یہ کھلا سا کیا میں سمجھ پوری ٹیم کے ساتھ اور میں خود بھی اس بچی سے ملوں گی بہت جل اور اس کے خلاف ہم سکت سے سکت ایسے اپرادی کے خلاف کریں گے آیوگ اس کو لے بہت بہت بھاوک ہے راج سرکار بچیوں کو لے جس طرح سے بجٹ میں انہوں نے گھوش نائی کی ہے بچیوں کی آتمر رکش کو لے کر تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی اپرادی کو بہت جلد سے جلد ایک سزا ملے اور اس بچی کا جو جیون میں اتنی بڑا اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے اس کو ہم کرم تو جنبی کے چکر میں نہ آئے اور ان کو good touch اور bad touch کے بارے میں بتاتے ہوئے نکڑ سبھائے رکھتے ہوئے ہم نے سبھی جلد کلیکٹروں کو آیوک کے مادیم سے بجٹ بھی سنکشن کروایا ہے اور بہت جلد ہم ایک پلاننگ کے ساتھ سبھی جلو میں پہنچیں گے بلوک اس طرح ہم جائیں گے بہت دکھت حادثہ ہے اور میں بہت جلد بچی سے ملوں گی اور ہمارے آیوک کی طرف سے بچی کے لیے جو بھی ہوگا ہم لوگ کریں گے اور ہم لوگ سب کاریوائی اس اپرادی کے خلاف کریں سنگیتہ بہننی وال جی میں اسے حادثہ سمجھ یا حادثہ کہہ ٹال نہیں سکتی وہ بچی میرے ساتھ جڑی ہے جس نے اپنی زندگی میں سہن کیا ہے لیکن اس نے ساحس نہیں چھوڑا یہ اس کی واقعی تاریف ہے اس بچی نے ساحس نہیں توڑا اور ہم نے گوڑیا نام دیا ہے ہم کاریوائی کی کوشش کریں ہم وہ ایک چہرے بھی دکھائیں جن پر کاریوائی ہونی چاہیے اور کاریوائی نہیں ان پر ایسی کاریوائی ہونی چاہیے کہ سماج کا کوئی بھی چہرہ ایسے دلدل کو پانے سے پہلے سو بار سوچے لگاتار وہ چہرے ہم لگاتار آپ کے سامنے لائیں ایک ایک چہرے کا خلاصہ کریں اور آپ ان چہروں کو اپنے سامنے دیکھیں گے ہیرانی ہوگی ان چہروں کو دیکھ کر کی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے دلدل دلال اور خاکی نیٹ وک بھی آپ کے سامنے کھولے گا چھوڑا سب بریک لے رہے لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہیے کہیں جائیے گا نہیں ریموڈ مت اٹھائیے گا کیونکہ یہ نشیط طور پر ایک بڑا معاملہ ہے ان بچوں کو دکھائیے جو لالچ میں آ کر انہیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے چاہ رہیے بیٹی بیٹی ماں بھی ہوتی بیٹی پتنی بھی ہوتی ہے اور جب اسی بیٹی کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے سماج ہل جاتا ہے دیش ہل جاتا ہے